بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو جیل پولیس میں جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ وارڈر کی جوبز آئیو یا جیل وارڈر کی لیڈی وارڈر اور میل وارڈر کی تو اس میں سیلری پیکجیز ڈیوٹیز بینیفٹس ہولیڈیز اور ڈیوٹی ٹائمنگز ورکنگ جو بھی ہے انفرمیشن ساری آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے ہم لوگ پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ اس میں کوئی ٹیکنیکل ڈیفورٹ تھا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو نوٹفکیشن نہیں ملا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اگر آپ ان میں سے کسی کی بھی پنجاب پولیس پنجاب جیل پولیس کسی بھی جوب کی تیاری کر رہے ہیں یا انفرمیشن یا پریپریشن لینا چاہتے ہیں اپلائی ٹو جوائننگ تک تو آپ ہمارے چینل ڈیجیٹل تصور کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دوستو اس میں جیل پولیس کی سیلری بینفٹ ہالیڈیز اور ڈیوٹی ٹائمنگ ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اس کا اوور ویو دے دیتا ہوں کہ آپ کون کون سے مراحل سے گزریں گے آپ کی جوائننگ جب ہوگی تو سب سے پہلا جو مرلا ہوگا اب آپ کی آج لاسٹ ڈیٹ ہے ٹونٹی آئی تھنک اور کچھ ازلاب میں اگر ٹونٹی فائف ہے تو آپ اپلائی لازمی کر لیں اپلائی کے بعد آپ کے ڈاکومنٹس کی سکروٹنی ہوگی آپ کی لسٹیں لگیں گی کچھ لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا کچھ پہ اوبجیکشن لگے گا تو وہ اسے دور کر دیں گے جس کے بعد دوستو آپ کی تقریباً پندرہ دنوں کے بعد جو ہے وہ شیڈیول آئے گا فیزیکل ٹیسٹ کا اب فیزیکل ٹیسٹ آپ کے منقد کیے جائیں گے جس میں آپ کی ہائٹ چسٹ پہلے میئر کی جائے گی اور پنجاب پولیس میں یہ ہے کہ اس نیکسٹ سات دنوں بعد جو ہے وہ رننگ کا شیڈیول آتا ہے لیکن ان کا دیکھتے ہیں اب ہائٹ چسٹ میئر کر کے ساتھ ہی اسلام آباد پولیس کی طرح بھگا لیتے ہیں یا پھر علیدہ کوئی ڈیٹ رکھتے ہیں میرے خیال سے علیدہ رکھنی چاہیے کیونکہ گرمی بہت ہے تو اس کے بعد جی آپ کا ہوگا ریٹن ٹیسٹ جو کہ سو نمبر پہ محیط ہوگا وہ ساری انفرمیشن انشاءاللہ ان پہ الگ الگ آپ کو مل جائیں گی ریٹن ٹیسٹ سو نمبر پہ محیط ہوگا پھر آپ کو سیٹوں کے حساب سے ایک سیٹ پہ تین بندے بلائے جائیں گے انٹرویو پہ فور اگزیمپل اگر تین سو سیٹ ہے کسی ڈسٹک میں تو نو سو بندہ جو ہے ٹاپ کا وہ بلائے جائے گا تو ٹیسٹ کی تیاری اگر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے لنکس موجود ہیں بھائی ہماری کلاسز بھی شروع ہیں تو آپ لوگ وہ تیاری کر سکتے ہیں اس کے بعد بھائی کیا ہوگا اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا تو انٹرویو جو کلیر کر جاتا ہے پھر فائنل میرٹ بنے گا مارکس کی بیس پہ اور پھر فائنل میرٹ میں اگر تین سو سیٹیں ہیں تو جن کا ٹاپ تین سو نمبر بنتے ہوں گے ان کو ان میں سیلیکٹ کر لیا جائے گا جیسے سیلیکٹ کر لیا جائے گا ان کا فائنل میڈیکل ہوگا اور میڈیکل کے دنی آپ کو جو ہے جوائننگ ایشو کر دی جائے گی آپ کی سیلری لگ جائے گی اب بات کرتے ہیں ان کی ڈیوٹیز کی تو ڈیوٹی کا آپ کو پتہ ہی ہوگا انہوں نے جیل کے قیدیوں کی دیکھ پال کرنی ہوتی ہے ان کے قید خانے کی تلاشیاں لینی ہوتی ہیں وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کوئی ان کو پرابلم ہو تو وہ دور کرنی ہوتی ہے جو جیل پولیس کے جیل میں ملنے آتے ہیں ان کی تلاشی لینی ہوتی ہے پیپر ورک کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت کمپیوٹر کی سکل ہے دپلومہ نہیں بھی ہے ہے تو اچھی بات ہے نہیں بھی ہے تو کمپیوٹر اچھی سکل ہے تو آپ کو بھائی آفیس میں جوب مل جائے گی آپ بس کمپیوٹر پر بیٹھ کے ہی ڈیٹا مطلب کہ ان کا کلیکٹ کریں گے اس کے بعد جی ان کے سیلری پیکجز کی بات کی جائے تو دوستو ان کے سیلری پیکجز اچھے ہیں تقریبا فورٹی ٹو تھاؤزنڈ کے قریب جو ہے ان کی سیلری ہو چکی ہے تو آپ کو یہ اتنی ملے گی منتھلی سیلری اپروکسی میٹلی بینیفیٹس کی بات کی جائے تو بینیفیٹ میں ان کا کچھ میڈیکل کا بھی ہوتا ہے اور دوسرے اور بھی کئی بینیفیٹ ہیں جس میں ٹریول کا بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا الانس جو ہے وہ لگے گا اور اس کے بعد ان کے بینیفیٹ آپ کو پتا ہے پینشن وغیرہ کے بینیفیٹس تو ہوتے ہی ہیں اس کے بعد ان کے اگر ہولیڈیز کی بات کی جائے تو دوستو ایک منتھ میں اگر آپ دو سے تین ہولیڈیز کر سکتے ہیں اس میں اور ڈیوٹی کی بات کی جائے تو ڈیوٹی جو ہوتی ہے نا ان کی ڈیوٹی تھوڑی سے پرابلم کرتی ہے کیونکہ صبح چار گھنٹے اور رات کو بھی چار گھنٹے ہوتی ہے اگر آپ اپنے ڈسٹرک میں بھی ہیں تو آپ گھر آئیں پھر جائیں تو یہ اس طرح کا ہوتا ہے اور اگر آپ کی کسی اور ڈسٹرک میں لگی ہوئی ہے ڈیوٹی تو اس کا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ رہنا بھی ادھر ہی ہوتا ہے تو روم بھی ملا ہوتا ہے کھانا رہائش ہر چیز ملتی ہے تو آپ وہاں پہ ڈیوٹی کر سکتے ہیں کیونکہ ساتھ ہی ہوتا ہے تو یہ کچھ اس کے بینیفٹ تھے اور بھی کئی بینیفٹس ہیں دار سی بات ہے جہاں جوب نہیں مر رہی وہاں پہ آپ کو جوب مر رہی ہے اچھی جوب ہے تو آپ لازمی اس میں اپلائی کیجئے گا ہوپسو ویڈیو پسند آئی ہوگی کوئی بات رہ گی ہے تو پوچھ لیجئے گا ہمیں لیکن ایک چھوڑی میں دعاوں میں رکھے گا یاد اللہ حافظ